اسلام علیکم دوستوں میرا نام نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نویٹکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے انہوں نے والی ہے تھامنل دیکھ کر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں آپ کو کس طریقے سے لائک اور سبسکرائب بٹن بناتے ہیں دو چار منٹ کے اندر آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیر دیکھ لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھا جائے گی تو دوستوں بینہ ٹائم ویسٹ کے و دوستوں آپ کو بتا دوں کہ جس چینل کے لیے آپ اپنا لائک سبسکرائب بٹن بنانا چاہتے ہیں یوٹیوب اپلیکیشن میں آپ انہیں اس کو سائن ان نہیں کرنا آپ نے کوئی اور اکونڈ یہاں پر سائن ان کار لینا ہے جیسے کہ یہاں پر میرے پاس ایک اور اکونڈ ہے میں آج نویٹکس کی بنانے لگا ہوں تو یہاں پر میں نے اس سمارٹ چینل والے نام سے ای میل جو میری اکونڈ ہے اس کو میں نے لوگن کر لیا ہوا ہے تو یہاں پر دوستوں ہم چلتے ہیں بیک اور یہاں پر سمپلی ہم نے یہاں پر اپنا جو چینل ہے اس کا نام سرچ کرنا ہے اور آپ کا جو چینل ہے اس طریقے سے آپ نے نام سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہاں پر چینل آ جائے گا آپ نے یہاں پر اوپر نہیں کلک کرنا آپ نے یہاں پر اپنے چینل والے نام پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس دوبارہ سے چینل آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو دوستوں کوئی بھی ویڈیو پلے کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر میں کوئی بھی یہ والی ویڈیو ہے اس کو پلے کرتا ہ پلے کرنے کے بعد فوراں ہی آپ نے اس کو روک لینا ہے روکنے کے بعد یہ جو بٹن اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تبارہ سے یوٹیوب ایپ پر کلک کر رہینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو سکرین ریکارڈر ہے جس سے آپ اپنی سکرین ریکارڈ کرتے ہیں اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور سکرین کی ریکارڈنگ شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے میں اس چینل کو ان سبسکرائب کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو بٹن ہے وہ سبسکرائب والا شو ہو جائے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر میں نے ان سبسکرائب کر دیا ہے ان سبسکرائب کرنے کے بعد یہاں پر سوڑا سا اوپن نیچے کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر لائک والے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دستی آپ نے یہاں پر سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے آل والے نوٹیفکیشن کو آن کر دینا ہے جیسی آپ آل نوٹیفکیشن کو آن کریں گے یہاں تک کی ویڈیو کو آپ نے سٹاپ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں پر اس طریقے سے آپ نے ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے تو دوستوں دس سیکنڈ کی آپ نے لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن پر دبانے کے بعد والی ویڈیو بنانے ہی ہے تو اس کے بعد سمپلی آپ نے آنا ہے کائن واسٹر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ جو پہلے والا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ میڈیا والے بٹن پر آپ کو کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ نے یہاں پر آنا ہے بیک گراؤنڈ پر اور یہاں سے آپ نے کوئی بھی براؤگ گراؤنڈ ایک بار سیلیٹ کا لینا ہے تو یہاں سے میں دوستوں آپ کے سامنے یہ والا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ لوں گا آپ سوچ رہوں گے کہ اس کے لئے تو گرین بریک گراؤنڈ لینا ہوتا ہے لیکن آپ نے فیلحال یہاں سے کوئی بھی گرین لے لینا ہے بیک گراؤنڈ اس کو آپ نے دس سیکنڈ تک کر لینا ہے یہاں پر آپ کو دیکھا سکتا ہوں دس سیکنڈ تک آپ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو ٹک کر دینا اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو لیئر کا اپشن میں لیاتا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دوستوں آپ نے جس سے ریکارڈر میں ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ نے دوستوں وہ ویڈیو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر لینی ہے تو یہاں پر میں دوستوں پہلے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ کر چکا ہوں تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور وہ ویڈیو میری یہاں پر کنورٹڈ فولڈر میں پڑی ہے تو یہاں سے میں اس ویڈیو کو ٹیک کرتا ہوں تو یہ وہ ویڈیو ہمارے سامنے آ چکی ہے جس میں میں نے بنایا تھا جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے لائک سبسکرائب بٹن بنانا ہے تو اس ویڈیو کو یہاں پر لیئر پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کروپ کرنا کروپنگ کے لیے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد یہ اپشن شو ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو کروپنگ کا اپشن مل جاتا ہے یہاں پر آپ نے اس کو کروپ کر لینا تو یہاں پر نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے یہاں تک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے ٹک کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر لینا اور پھر آپ نے دوبارہ کروپنگ پر کلک کرنا ہے کروپنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں تک اس کو کروپ کر لینا اچھے طریقے سے آپ نے کروک کرنا ہے اس کو تھوڑا زوم کر لینا ہے اور زوم کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ بڑا زبردست ہماری کروکنگ ہو چکی ہے ابھی بھی تھوڑی سی اوپر سے کروکنگ رہتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں پر ویڈیو پہ کلک کرنا ہے دوبارہ سے گلت ہو گیا تو یہاں پر دوبارہ سے کروکنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور نیچے کھا لینا یہاں تک ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے آواز ہے اس کو آپ نے بند کر لینا یہ سپیکر پہ آپ کو کلک کرنا اس کو زیرو کر دینا اور پھر ٹک کر دینا ابھی ہم اس کو پلے کرتے ہیں آپ کے سامنے تو یہاں پر دیکھئے گا یہ پہلے لائک ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں لائک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر سبسکرائب ہوگا اور ساتھ میں بیل آئیکن جو ہے اس پر پریس ہوگا اور آل پہ بھی آ جائے گا تو اسی طریقے سے دوستو ہم انہیں اس کو کمپلیٹ کرنا تھوڑا سو اور آگے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے صاحب انہیں جو ہیں وہ پورے اپشن شو ہوں ابھی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس آ چک ہے ابھی ہم نے یہ دے سکتے ہیں جو ریکارڈنگ والی کاؤنٹ ڈاؤن ہوتی ہے وہ یہاں پر شو ہو رہی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو پہ کلک کرنا ہے اس کو تھوڑا آگے کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پر لیفٹ سائیڈ سے کراس کٹ کر دینا لیفٹ سائیڈ کٹ کرنے کے بعد اس کو آگے کرنا ہے تھیر آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے ابھی وہ نہیں آئے گا یہاں پر دیکھنا کہ وہ کٹ ہو چکا ہے ہمارا کاؤن ڈاؤن ابھی ہم نے جو بیک گرونڈ ہے اس کو ہم نے کرنا ہے گرین تو یہاں پر بیک گرونڈ پر آپ کو کلک کرنا ہے یہ والا آپ کا بیک گرونڈ ہے اس پر آپ نے کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کلر والا بٹن ملتا ہے کٹ کے ساتھ تو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دوستوں آپ کو گرین کلر چوز کر لینا یہاں پر کافی سارے نیچے کلر ہیں تو یہاں پر آپ نے گرین کلر پر کلک کرنا اور ٹک کر دینا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیک گرانڈ کلر جو ہے وہ گرین ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ نے بیک گرانڈ کلر کو گرین کر لینا ہے تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ سمپلی سمپل سا بنا ہے تو ہم اس میں جو ہے نا وہ لائک والے بٹن جو ہے وہ بھی لگائیں ہاتھ جو آتا ہے لائک کرتے وقت وہ لگائیں تو اس کے لئے میں کیا کرنا ہے کہ ایک ہاتھ والی جو ایمیج ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے میں نے پہلے کر کے رکھی سے آپ نے لیئر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر میڈیا میں کلک کرنا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے ساتھ آ گیا ہینڈ والی ایمیج اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو اس طرح لائک پر رکھ دینا ہے اس کو اور چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر لائک پر راک دیا ہے اور لائک پر رکھنے کے بعد اس کو ہم ٹک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سو پیچھے کھا لیتے ہیں یہاں پر ہم نے پیچھے کیا تو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ پلے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آگیا ہمارا ہینڈ تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلنک ہو جیسے کہ یہاں پر ہم نے اوورال ایمنیشن پر کلک کرنا ہے بلنک سلو موشن پر کلک کر دینا اس کو ٹک کرنا ہے اور ٹک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو دوبارہ سے پلے کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک بار بلنک ہوا تو جہاں پر ایک بار ہوتا ہے تو وہیں پر ہم یہاں پر اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں رائٹ سیر سے کٹ ہو گیا ابھی ہم اس کے ڈپلیکیٹ لے لیں گے یہاں پر یہ ڈپلیکیٹ لے لیا اس کو تھوڑا سا آگے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سبسکرائب والے بٹن پر بیچ آئیے تو ہم یہاں پر اس کو دوبارہ پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں لائک والے بٹن پر کلک ہوا اس کے بعد ہم نے اس کو یہ دیکھیں دوبارہ یہاں پر نیچے آ چکا ہے ہمارا ڈپلیکیٹ تو ابھی ہم اس کو پر کلک کریں گے اور یہ ہینڈ کو اٹھا کر یہاں پر سبسکرائب والے بٹن پر رکھ دیں گے اور سمپلی ہم نے یہاں پر دوبارہ واپس آنا ہے ویڈیو کو پلے کرنا ہے تو یہ دیکھیں سبسکرائب تھوڑا سا پہلے ہو رہا ہے تو ہم ویڈیو اس امیج کو تھوڑا پہلے رکھ دیں گے تو یہاں پر دوبارہ آگے کریں گے پلے کریں گے تو یہ دیکھیں سبسکرائب ہو گیا اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بیل آئیکن پر بھی پریس ہو تو یہاں پر ہمیں کلک کرنا ہے اسی کا ڈپلیکیٹ ہم نے ایک اور لے لینا تو اس کا ڈپلیکیٹ لینے کے بعد یہاں پر دیکھتا ہے کہ ہمارا جو بیل آئیکن ہے وہ کس ٹائم پریس ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا بیل آئیکن پریس ہو رہا ہے تو اس ہینڈ کو ہم نے بیل کے اوپر رکھ دینا یہ بڑھ ہوگی اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں تو جو لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے انشاءاللہ ان کو مزہ آئے گا بنانے میں تو یہاں پر بیل کے آئیکن پر ہم نے اس کو رکھ دیا ٹک کر دینا ہے ابھی ہم اس کو پلے کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے بیل کا بیٹن پریس ہوا اس کے بعد آل والا اگر آپ آل پر بھی رکھنا چاہتے ہوں تو اس طریقے سے آپ نے آل پر رکھ دینا ہے تو ابھی ہم نے اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لیے یہ شیئر والا بٹن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ایچ ڈی میں شیئر کرنا ہے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ یہاں پر ریوز چوز کر سکتے ہیں تو میں ایچ ڈی کروں گا اس کی کوالٹی آپ فل کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو آدھی تک کرنے کیونکہ ایچ ڈی بنے گی آدھی تک داس ایم بی کی ویڈیو بن گی اس کے بعد سیمپلی آپ نے یہ ایکسپورٹ پر کلک کرنا ہے اور آپ کا یہ بٹن بن جائے گا تو اس کے بعد آپ نے جو بھی ویڈیو بنانی ہے اس کے لیئر میں جا کے اس کو آپ نے لگانا ہے اور اس کی کرومو کی آن کر دینی ہے آپ کا لائک سبسکرائب بٹن بن گیا تو دوست امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ